جنوری کے پچیس تاریخ فیفن ٹوئنٹک یعنی واری کے یہ بات ہے سری نام میں جب ہم لوگ کو معلوم ہو کہ سرکار ترہ ترہ کے موقع جنگتہ کے لیے بنا رہا ہے کہ وہ سب کرونا فیرس سے بچے لیکن پھر بھی ہماری ہی دیش کے سب ہی سننے والوں جیدہ سے جیدہ مند مانی کام کرتے ہیں پیارے جنتا اب یہ جو بسمیتگ روزانہ ہم لوگ کو بتایا جاتا ہے ہم لوگ ان چیزوں سے جڑنے لگا ہے جب یہ چوبیس گھنٹے کے بھیتر میں سرکار نے بیوخے نے یہ کنٹرول کی ہے تو پتا چلا ستاون لوگ بسمیت ہوا ہے زیفنان فیف تک لوگ زیفنان فیف تک لوگ پیرن ٹوین تک ایور کے بھیتر میں سری نام کے جنتا آپ خود بتائیے یہ کی ستاون لوگ کہاں سے آیا ہے کون دلنگ سے آیا ہے جب ہم لوگ کو پتا ہے ایک سو انتالیس لوگ کے مریتی ہو چکی ہے ہونجت اندی خنان فیر تک لوگ کے مریتی ہو چکی سری نام میں یہ کرونا بسمیکنگ کے دوارہ آج مجھے پتا چلا کی جب سکر ہے اس میں نیخ ننصیف تک کو دیکھ بھال ہو رہا ہے لیکن انٹینسیف کیر میں سات لوگ پہنچ گیا ہے انٹینسیف کیر میں جب لوگ پہنچتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ جیادہ جیادہ مصیبت سے ہے لیکن ہم دیکھتے بھائے جو چھے سو بیاسی پوشیٹیف خطیشت مل کر کے اسی دوچین روچ کے اندر کے بات ہے اور نیا جو چوویس گھنٹے میں گینا گیا ہے تو وہ ستاون لوگ ہے بھائی جی سری فنند فیف تک لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ خرینسن میں برازیلیے انٹ گیا نا سرکار کو بھی چاہیے رخیر سرینام کو بھی چاہیے یا سرینام سے رخیریں کوفید نیخنٹین فریانتن جو بیٹلان سے یہاں پردیس سے یہاں آ رہا ہے اسی گھبراہت سے سرینام کے رخیریں کو چاہیے ملیس سرمہ دین ہو جیٹنیل لوگ ہے سرکار کے کہ تین فریانتن تین قسم کے بیماری تین قسم کے بسمیتن بریٹس سے شہیٹ آفریقان سے اور برازیلیان سے میں ہم یہ رہا کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ مزاک کے طور پر آپ اس بات کو نہیں لیں اس وقت دری فریانتن ہے ہمارے دیس سرینام کے گھیرے ہوئے ہیں آس پاس میں یہ ہے بریٹس شہیٹ آفریقان سے اور برازیلیان سے پیارے جنتاں یہ برازیل میں تینوں فریانتن پہنچ گیا ہے اور برازیلیہ سرینام کتنا دور ہے برازیلیہ ہمارا پروس ہے ہمارا پروسی ہے برازیلیہ یا برازیلیہ کے پروس سرینام ہے اور فرانس خیانہ سے برازیلیان سرینام میں اور خود بن رائیفن میں کام کرنے کے لیے وہ لوگ آتے ہیں بھائی جی کوئی کنٹرول نہیں ہے شرکان ترہ ترہ کے بات ہم لوگ کو بتاتے رہتے ہیں لیکن جنگلوں کے کنٹرولوں کے کرتا ہے آپ سے جانتے ہیں بھائی جی کہ شرینام کے سرکار ٹوٹل لوگ ڈاؤن کے سلسلے میں کاروانیاں شروع کر دیا ہے ٹوٹل لوگ ڈاؤن جنزہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب جب روزانہ ستاون پشپن پیاسی چوراسی اتنا لوگ ٹیسٹ ہوتا ہے تو سرکار اب جرور یہ کام کرے گا ٹوٹل لوگ ڈاؤن کے فور برہی دن کا شروعات کیا یہ ہو کر کے رہے گا ملیشتر فولسوسوں تھے ترہ مادین نے کہا یہ ہو کر کے رہے گا کیونکہ انسان کو ایک بات سمجھ لینا چاہیے یہ سب ٹوٹل لوگ ڈاؤن اگر ہوگا یا جو لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے یہ جنتہ کے بھلائی کے لیے جنتہ کے بشکرم کرنے کے لیے جنتہ کے بچانے کے لیے جنتہ کے فائدہ کے لیے یہ سب چیز ہو رہا ہے یہ کسی کو ستھانے کے لیے نہیں اور جتنے پروتکل مطلب شرطے بنائے سرکانے مود کا بند کر کے دوگ بیشت پر کھرے ہو کر کے اور وغیرہ وغیرہ یہ جنتہ کرتا ہے کیونکہ سرنام بھر میں سب لوگ مونتاپ لے کر کے اور چلتے بھائی پتہ نہیں چلے کی اس میں کی ہے بھو جائی ہے کی موشی ہے کی کاکی ہے کی نانی ہے کی دادوی ہے کی بھو جی کی ہے پتہ نہیں ہے اوکی آنکھ سے بھائیا پتہ نہیں چلتا ہے کی کی جا رہی ہے لیکن وہ قانون جو ہے ویٹ جو ہے ویٹ کے مطلب کی وہ کھلوار نہیں کر رہی ہیں یہ تو ہے جنتہ کے اندر میں بھائی کی مونتاپ سے وہ لوگ نے ادھر سے یا ادھر سے جہاں جاتے ہیں جاتے وغیرہ ہے بھائی جے میں آپ کو بتاؤں گا بھی کی یہ کھلوار کسی سے نہیں کرتا ہے نہ چھوٹے لوگ سے نہ بڑے لوگ سے جسی پاہی سے نہ بڑے 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 سے بڑے سے کیونکہ 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 چندریک پساہ سانتوکی کی جسرن پوڑیتیف اس گتست اور کوفید نیخن تین اس نیت آلز فیل آنڈرن سمجھے نا یہ بھائی جے ان کی گھرے جسے لوگ کہتے ہیں کی تیوش کرن تیانے سے لوگ کہتے ہیں نا تو یہ گھری پر ہے لیکن ان کو پوشیٹیو ٹیسٹ ہوا ہے اور ایسے کر کے تو جانے کتنا لوگ بھائی کتنا فوجی کتنا میلیٹیر کتنا سپاہی کتنا آمتنار کتنا اور لوگ بڑے بڑے لوگ یعنی پوشیٹیف یعنی کی کرونا فیرس بسمیت ہے اور وہ بھی یا وہاں وہاں سکھ ایس میں ہوگا یا کرنگ میں ہوگا ہمارے جنت آپ لوگ میں اپنے رنگ سے یہ بات بھی کہنے جا رہا ہوں یہ بھر بھرا کر کے آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے ہر ایک انسان کے گھر میں کم ہاتھ ہم لوگ کو مل کر اس بسمیت کو روکنا چاہیے یہ بڑی خطرہ بیماری بھائی دنیا کو ہلاد داری سے یہ نخلی شرینام کے بات ہم کرتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں یہ ہلاد داری سے بھائی 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 خطرہ بیماری اور آپ جانتے ہیں کہ پردیس میں ہجارن کے تحداد میں لوگ کا بہت ہوتا ہے لوگ بول نہیں پاتے ہیں لوگ بتا نہیں پاتے ہیں لیکن اس بات ہے اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت جو دوائیں آئیں گے آپ صحیح ہے انتظار کرنا چاہیے لیکن بھائی جو جو قانون کہا ہے کہ آپ جو لوگ بس میں تھے ان سے دور رہو تو تم دور رہنا چاہیے پیارے پیارے لوگ آگے چل کر کے اس وقت بات ایسے ہے کہ بین فیر یار ٹوئی ووننگ آف خبران بین فیر یار ٹوئی د ووننگ آف خبران کارن کیونکہ بودھے چار برس میں یہاں پر دو مقان دوسرا مقان یہاں جل کر راکھ ہو گیا ہے اب اس کو بھی چاہیے سب لوگ جانتے بھائی یہ دیش میں ترہ ترہ کی مصیبت ہے اب دیکھ جیسے جیسے جب جست ان کو پکڑتا ہے وہ سنیچر کو چھٹ گیا اور شوری نام میں سنیچر کی جیسے آپ جانتے بھائی جی شام وں جیسے جیسے پاس ژیا ژیا پا ژیا ژی ژیا تو جانے کابل وغیرہ جو مطلب کی اس کو کم سے کم جیسے آپ جانتے ہیں کابل سے بانا جاتا ہے مجبوط بانا جاتے ہیں اور کچھ ایسا بات ہوا ہوگا پرانا یعنی کچھ سمجھ سے یہ اسے ہوا ہے اور جانے اندر ہو بھی یہ سب چیز کرنا چاہیے اور یہاں چانے کو چھٹ گیا بس سب ادھیار ہو گیا ادھیار ہو گیا موشی سب ادھیار ہو گیا ایک تو مونکاپ لگائے کہ بیٹھا اب ادھیار پتا نہیں کٹی کے ہے بولگو کر پتا چلے کسیلا کی میلا کی لیلا کے ہے کیونکہ ادھیار میں تو پتا نہیں چلے کیونکہ ادھیار میں مونکاپ بھی پہنی ہوئی ہے تو یہی سنہیں سنتماس اب ہے شرینام میں لیکن ایسے دعا کرو پراتنا کرو کہ ہم لوگ کے ساتھ یہ سب انیائی نہ ہو سیبرانو پکے دو مرتبہ آکسی کی آسیوری نام میں سیبرانو پکے دو مرتبہ پیلے تمارا ویسٹری وغیرہ آپ تو جانکے ہیں لیکن بھائی جی اچانک سیپاہی ان کو گرفتار کیا لے جا کر بند کیا ہے کیونکہ پتا چلا کہ دو ہزار چودہ میں یہ ایک دو سب پوس کیا تھا متفلوی بار کوکائین کبھی سے ان کا تلاش تھا لیکن اچانک سیپاہی نے دیکھا اوہ یہ ہیٹو دمیاں رہا جس کو ہم لوگ کھوج رہے تھے سیبرانو پکے بس ان کو پکر کے لیے جا کر کے بند کیا ہے سیبرانو پکی انکار کر رہا ہے کہ وہ کوئی پوسٹ وغیرہ کوئی پوسٹ پر پکیٹ نہیں گیا ہے پوسٹ کرنے کے لیے لیکن ایسے پتا چلا سرکار کے پاس سب ثابوت ہے کہ ایک پاسپورٹ کے کوپی ایک کوپی لے کر کیے گیا تھا اور اسی کارن سے لوگ نے ان کو نہیں پہچان پایا اب جا کر کے سیبرانو پکے کو لوگ نے پہچان لیا اور سیبرانو پکے کو سیپاہی نے گرفتار کیا اور اپن بارمی دیستیری حکم دیا کہ انہیں بند کر دیو تو انہیں بند کر دیا گیا ہے اتفاقات وغیرہ انہیں رہائی کرنے کے لیے کارواز شروع کر دیا ہے دیکھو بھائی جی پی ایل بیشن کے کچھ بات بولنے جا رہا ہوں پی ایل بیشن یہ رولاسی سیسٹین کے دوارا یہ لوگ بیش چلا چاہتے ہیں انخفیت 205 تک بیشن روٹ پی ایل پارا ماری بو لیڈی دورپ یہ بیرد سیسٹین سے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں بی فرمیل خروب آ ریت فندہ اور خروب بی ریت مرخ اب یہ منسٹیری فان ٹرانسپورٹ کومینیکاچی توریسم پہلے انہیں اجازت دینا چاہیے اگر اجازت دے دیا تو یہ پی ایل بیشن دو سو پچاس بیشن روٹ پی ایل پارا ماری بو لیڈی دورپ یہ لوگ نے خروب آ میں اور خروب بی میں یعنی بیش چلانا چاہتے ہیں سرکار کو چاہیے خود کر کر کے پھر اس کے بعد یہ کام شروع ہو جائے گا لگ بھگ پچاس بس میٹنگ ان سکولوں میں آیا ہے فیفٹر سکول خاندن این لیر قراختن فور اخمان پوشیٹیف خر ٹیسٹ اور کوفید نی کھنٹین آپ سمجھ گئے لہ بھئیہ اب آپ کے سمجھ میں بات آئی سمہوشی فیفٹر تک بس میٹنگ ان آپ سکولوں خاندن یہ گزروے مہنہ کے بات ہے باب تو اسی لیے رجیس اوری یہ سنجھا کو کہا سنیچر کے کی کوفید نی کھنٹین یہ پیچ کونفرنسی تھا نا کی ہم لوگ کو سب چیزوں پر دھیان رکھنا چاہیے اب سکول کئی سے کھول دیا جائے کانتور کئی سے شروع کر دیا جائے اب آپ دیکھئے سرکان ایکاں ٹھیک ہے ہم کچھ نہ کچھ جنتہ کے لیے اب ہم کھول دے گے اب جیسے کی بجار وغیرہ نا اے بھائیہ کواترہ کے بجار میں اتوار کے ہاہاکارگر کے آدمی لیکن جنتہ کے کسور نہ بھائی جے وہ لوگ کو خبر ملا کی لکڈاؤن ٹوٹل لکڈاؤن آنے والا شرینا میں بس انسان تو یہ بات سے گھبران گیا ہوگا ٹوٹل لکڈاؤن کے مطلب یہ موسی کی سب کچھ بند رہے گا چینوہ کا دکان بند رہے گا ریسٹوران بند رہے گا ہی برن بھائیو سب بند رہے گا توہارا گھر بھی بند رہے گا تو کمرہ میں ہے دو تو اتوار لکڈاؤن تو اب لوگ سائد یہی بات سون کر کے گھبران گئے ہوں گے بس یہ لوگ نے ٹوٹ پڑا کواترہ کے بجار میں بھائیہ نہ کہ اب لوگ نے یہی بات کرتے ہیں کہ اگر فرکیزن ہوتا وہاں تو سمجھ جاؤ کی ڈری سیٹل کون تاک چنا گیا ہوتا جنتا ڈری سیٹل اتنی جنتا بھائی جتنی دام بھائی سب دام میں کھلی سواری گھر کے اور بجار کے پیچھے سواری جنتا بھائی اب جنتا کہا جنہی کئی سے چلت رہا بھائی جی بکی اتنا جنتا کہ دام پر چلے مطلب یہ اتنی مصیبت تھا ہو پیخ بے تو یہ بات دھیرے دھیرے شرکشا ہیرہ سنگھ کے کار میں پہنچ گئی باپ شرکشا ہیرہ سنگھ وہ کہہ موشی دیستلسکو میں سارس ہے بس اٹھائیس نہ بندو اٹھائیس تاگیس پتر ہاتھ میں بچاری بھندوق لے کہاں چلے بولے آؤ ہم بشتیوں سے لے کر کے پہنچا بجار میں اب جنہی دیکھیں اس کے وہاں تر کے اوپر جنتا بس بجار کو بند کروا دیا بجار کو بند کر دیا اور تو جانے کتنا وہاں پر گوش مچھری ترکاری لے کر کے گئے تھے بیشنے کے لیے لیکن اب وہ سب بکا نہیں تھا اب بجار بند ہو گیا اتنی ہانی لکھ کے ہوا ہے اتنی نقصانی لکھ کے ہوا ہے خاص کر کے مچھری خاص کر کے گوش جو نہ بکا کیونکہ بجار کو بند کرنا اب ہمیں خبر ملا ہے کہ دیسے کمیسار شرک شاہی راسین اب بجار کے بستیوں سے باگ کری اب بجار کے بستیوں سے باگ کرتی سنو نا یہ وہ پروٹوکول ہے تو ایسے کرو کی کچھ طریقہ بناو کی بہت سے جنتا کے اندر جانے کی موقع نہ دو یا گئی بھٹ بنا دو ری کہ ای ری میں جنتا رہیک چاہی تو ای ری فری رہیک چاہی تو اب بجار کے بستیوں کو کچھ کام پر جائے گا اور نا کچھ اور خالی سیر کرے کہ بپا تو اب بستیوں جو وعدہ دے دے گا کمیسارس کے کہ ہم لوگاں اب سی پروٹوکول کے قائدہ قانون دوارہ بجار کھولیں گے تو سائد کمیسارس اب سی ویکنڈ میں بھی سوچ بچار کر کے کھول سکے گا لیکن یہ بستیوں کے ہاتھ میں ہیں جب بستیوں نے کہا کہ ہاں اب ٹھیک ہے ہم لوگ اپنا کام ٹھیک کر لیے ہیں اب ایسے وہاں بکھڑا ہوں گے تو وہاں کھڑا ہوں گے تو یہ خرید چکیں گے تو یہ باہر جائے گے تو دوسرا بھی تر جائے گا وہ خرید چکیں گے تو وہ باہر جائے گے پھر تیسرا بچ جائے جس بیرٹلنگس اگر آپ بھی کریں گے تو بھی یعنی کہ اردر رہے گا اردر تو کمٹی کمٹی لوگ بجار میں جائے چیز کی ان کے ترنت باہر ترنت باہر ترنت باہر ویخوی سے ویخوی سے تب آپ لوگ بجار کھولنے کے لیے موقع رہے گا اب کو میں سارس انتظار کر رہا ہے نا ہاں پیارے پیارے جنتاں ایک اوتوں کو سرکار نے سپاہی نے بہت کوشش کر کے اس گاڑی کو روکا ہے سمجھے نا جب اس گاڑی کو روکا ہے تو اس میں الیکٹرونی سے اپراتن موجود تھا یہ جاکلین آویخ میں جاکلین آویخ میں پیارے بھائیوں یہ گاڑی تھا خیر ترائید آویخ میں پولیچے نے دیکھا خیر ترائید آویخ میں ہے تو انہیں روکنے کے کوشش کیا لیکن وہ وہاں سے بھاگ نکلا وہاں سے بھگا سپاہی ان کا پیچھا کیا پیچھا کیا بھائیہ آگے آگے یہ بھائیہ لوگ پیچھے پیچھے سپاہی جاکلین آویخ میں وہاں پر یہ گاڑی رکھا ہے اور تین لوگ اس میں سے نکل کر کے بھاگنے لگا ہے تو ایک کے سپاہی گرفتار کیا دو وہاں سے بھاگ گیا ہے دا آن خوہو جن من ویٹ نار ہے پولیچی بیرو خبرہ اب یہ باقی لوگ کے تلاش ہے لیکن اس گاری میں بھرل ہے الیکٹرونی سا اپراتن تو یہ کہاں سے چوئی کیے ہیں ان کو اب چاہیے بتاوے کے نا سرینام کے جنتا ایک بہت گھمراہت والا بات ہم آپ کے سامنے رکھنے کے جا رہا ہوں بہت امسوس کے بات ہم کرنے جا رہا ہوں ایک میلیٹر ایر آ دریم فیق تکیار ایک میلیٹر ایر آ دریم فیق تکیار سنیچر کے سبیرے یہ اپنے پریوار کو تار کرنے لگا اپنے پریوار کو تار کرنے لگا جس سے پریوار سے انہیں معاف کر تھے ان سب کو تار کر کے بتانے لگا کہ وہ اب آتما ہتیہ کرنے جا رہا ہے وہ تار کر کے بتا رہے ہیں جو لوگ کو وہ جانتے تھے جو لوگ سے انہیں دوستی تھا پریوار تھا انہیں تار کر کے اور بتانے لگا کہ وہ اب جا ہے آتما ہتیہ کرنے کے لیے میلیٹر ایر آ دریم فیق تکیار یہ کہا پر آتما ہتیہ کی ہے تار کرنے کے بعد یہ سچائی اور حقیقت میں اپنے آپ کو گولی مار دیا اپنے پریوار اپنے پریوار لوگ کو پہلے سلام ملیٹر بیال ایسے ہونے لگا بھائی جی اب ہم کچھ بول نہیں پائیں گے یہ بات جیسے ارہام آپ کو بتا دیلی ہے ملیٹر ایر آ دریم فیق تک اپنے پریوار لوگ کو سلام دعا کرنے کے بعد اپنے آپ کو آتما ہتیہ کر دیا ہے شفاہی آگے بعد اندرزو کرے گا کی وجہ کیا ہے کہ یہ آدمی ایسے یہ اپنے آپ کو آتما ہتیہ کی ہے پولیچی ان پینیٹن شہر امتنار آن خوہوڈن پولیچی ان پینیٹن شہر امتنار آن خوہوڈن ان دونوں میں کچھ جھگرہ فساد ہوا پریوار میں جھگرہ ہوا لڑکے کے لڑکے کے کارن سے بس سپاہی نے گولی چلایا اور پینیٹن شہر امتنار بھی تماشا ماردی سے کسی کو ایسے کچھ بات ہے تو سپاہی اور پینیٹن شہر امتنار دونوں کو یعنی گرفتار کے لیا گیا ہے اور پولیچی مان ہیو توئی کے خشکوتن اور دو بھائی کے اندر میں مارد پیر بھی بہت مارد توئی بھرور اندر لین دونوں میں کچھ بات بگر گیا دوئیس ویلخلان کی بات ہے بس یہ حمد جانی کے کارے کے بھائی کو نکار کر کے چھوڑا اور ان کی کلیجے میں گھسیر دیا لیکھو نا بھائی بھائی میں جھگرائی سے ہونے لگا ہے ریجی تیسن پروش ایندک ان سٹیک پرتے اب ایک سکر ہے اس میں اور ایک جھیل میں ایک ایک خنار نے خمید لانسویل کے ایک ایک خنار دکان کے سامنے بہت منگہ منگہ بلوم پوتن بیتون بلوم پوتن رکھے تھے جس کا قیمت رہا تین حجار ایسے دی کا کوئی گاڑی سے ماری سے سب پھور پھار کر بھاگ گیا ہے اب یہ ایک خنار جو ہنگل ساتھ اندر خمید لانسویل نالیس کی ہے اب کامرہ بیدر پر دیکھا جائے گا کون سا گاری ماری سے دھکا سب منگہ منگہ بیتون بلوم پوتن پھور پھار کر کے اس کا قیمت کم سے کم تین حجار تھا اور وہاں سے بھاگ گیا اب سپاہی ان کا تلاش کر رہا ہے ایک ٹور اپریٹر سیف انہالف کلو خرام درکس موکل ان کے اوپر جو الزام تھا اب دیکھیں بات ایسے ہے انڈیا انڈیا کے ایک آدمی یہ آدمی جا رہا ہے انڈیا کو تو یہ شروع نام سے ہولاند ہولاند سے انڈیا لیکن یہاں یوہان آدل اور پنگل افت آفن پر کنٹرول کرتے ہوئے ان کے پاس ملا زیف پن فیف کلو درک بس پوچھے کے کر بولے کی ایم ایس کا ہمار نہ ہے ایم ایس کسی کو دیا دینے کے لیے تو انہیں ایم ایس کو گرفتار کیا گیا ایم ایس را تور اپریٹر نا اب وہ بولے ہو کننا ہے تو اسے اسے اب تور اپریٹر بھی گرفتار تھا لیکن تور اپریٹر کو بھی ایم رہائی کر دیا گیا ہے ایم ایس اون کین ایس اپٹو ویٹن پان سی فرپن 5 کلو درکس اسی لیے ایم ایس کو بھی شپاہی چھوڑ دیا ہے ہمارے بھائیہ جو ایک نوجوال لڑکی کے بارے سنیوں دیسوا میں بری چکل اسے بہت تمہ سان بتائی درو ریش کا لڑکی کے نام ہے درو ریش کا درو ریش کا این ان ٹوی یار تو یہ بچی سنی اکتماسہ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کئی سے بات ہے یہ بچی درو ریش کا این جن چون تک یار یہ کہ ترم کرے ترم ڈام پر شکوہ ستر رات میں ترم کر رہی تھی تو یہ جم وہ پر دور تی دور تی دور 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 تو کہ دیکھیں اچانک ان کا فرنٹ ایک ان کا فرنٹ کا گاڑی او تو ایک عورت کے گھر کے سامنے ایک پولیچیا خینت کے گھر کے سامنے کھڑا ہے سنی سنیے چکا لسکا کی جس دور رسک کا کی ترم کر رہی ہے سکوہ سترات میں دور تی دام پر لیکن اب پتا نہیں ہے کی دور تے ہوئے انہوں کے پاس پیسٹول کیسے ہوتی ہے نا سی سخ اپ انخیخیف مومن دو واخن فان ہر پرنچ بی دو وونن فان ان پولیچی اخینٹ یہی تو بات بگر گے کھا کی یہی بطیا بگر ہے کی فرنچ وہ کہا کر تھے یہاں ان کی پاس یہ سائد شروعات میں سونہ بھی ہوگی تب تو سکوہ سترات میں ترم کرے تو جانے کتنے اورتے کہ بڑی پولیٹک بھائے اچھا یہ سکوہ سترات میں دو تی ہے اور اچانک دیکھے کہ فرن کے گاری پولیچی اخینٹ کے دھر کے سامنے کھا ہے سائی لسٹ تون سخوٹن مید خاص بکش ان دات سائی فرموک دات ہر فرن ان ریلات پیسٹول رکھے کوئی ترین کرے ٹھیک انہیں معلوم سائی ہوگا کہ یہ تمہ سا ہو اٹھے تو بھائی جی اب ہمیں کعبت کعبت ہے کہ گولی تو چلا جب آخیان تک گولی کے آواز سنیل بڑام بڑام سخوٹن تک گل باہ جھا کے کہ ہوئے ہے بس ایک گولی ادھے لگ گئی باپ سمجھے نا گولی بچی کو بھی لگ گئی سہا اخیان تک ایک سریمان برائن وہ دیکھ لیا سب کو دیکھ لیا کہ دروریش کا یہ گولی چلایا ہے پولیچی تو اب یہ دروریش کا کو گرفتار کیا ہے اور واپن ان کے پاس بسلاخ بھی لیا تو ایسے ایسے بات بھائی آجی اور the auto van the front is ڈیر تین کو خل ان سلا خل آپ سمجھ سکتے کہ سپر کے گئر دروریش کا سپر کے گئر چک چک کرے کی پر ان پس کہا ہے ایک پس تو میں ڈیر تین گولی نہ رہے ہے تو ایکس گولی لے کر بھی گیا ہوگی نہ تو اب جو گولی چلائیں سا ڈیر 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 خل ان سلا خل ڈیر 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 بات نکیری کے لیے ہوا ہے اب ہم کاش سنیلا بھائی جے شرینام کے تمام جنتا شرینام کے سب ہی سننے والوں اب اس ایمیل کا ایک نیا بستیر بنم ہوگا اس ایمیل کا ایک نیا بستیر بنم ہوگا یہ نیا مینیسٹر جو الفی فی کا ہے نیا مینیسٹر الفی فی کا بیا پرمنان سو دینجی ایک نیا بستیر اسمل کا بنم کنی جا رہا ہے دستیر تین ماشنال لانبو اسمل این واجنگن ایسی پتا چلا کی وہا ایک نیا بستیر کبیت ہے جا رہا جو رہیرنگ آج بیت ہے جا رہیرنگ آج بجا ہے محمد رشید دکھی کو اس جگہ پر بنم کیا جائے گا دو لوگ کے نام اور لیا گیا ہے امرو کا نام امرو امرو کا بہت برکا بجرائی فیر وہ اپنا بجرائی چھوڑ کے کہیں نہ جائے گا اور دوسرا نام ہے گنگا رام پانڈی تو وہ کچھ جمانہ وہاں بستیر میں تھا لیکن پتہ چلا کہ لانبو فیر فیر کا ملیسٹر لانبو فیر 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 کا ملیسٹر پرمنان سیوڈین وہ چاہتے کہ ایک نیا بستیر میں تھے اور بھائی رشید سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے بھائی جی کیا سچ ہے کہ تجھے یہ اسمال کے بستیر میں تو وہ کہا اندرداد جاتر اندرداد اندی ریکھتنگ میتھ ہم اس خص پروکن لیکن سرکار کو فیشلاب لینا چاہیے کیونکہ رشید دکھی نے انہیں باپسے شکایتیں تھے جب وہاں اسمال بٹ رہا تھا وہ لبری ہرطا کیا اتنی ہرطا کیا کی وہ اپنے پولیٹک پرتے اندی پیسے یعنی ایک مصیبت میں بھی فس گیا تھا لیکن وہ نے اپنا آواز کو اٹھائے تھے اسمال کے بارے میں شاہد جیسی کارن سے یہ نیا رکھے رین رشید دکھی سے باتشت کی ہوگی اس اسمال کو جو پہلا جمانہ کے اسمال تھا جو پہلے شروعات میں اسمال چٹنی چار ایکسپورٹ کے لیے بہت وہاں آیا کرتے تھے واقنین میں نکیری ریفیر میں وہ اسمال کو سائد یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو رشید دکھی سے باتشت ہوا ہے آپ جنتا ہے تو جنتا کے لیے بہت بات بتانا ضروری بھائی جی شرینام گیانا سے اپنا خرنس کھولنا چاہتے ہیں شرینام خویانا شرینام اوفر ویگ اوپن ہے خرنس خویانا اتنا مصیبت ہوتے ہوئے بھپا برچہ کوفید فاریان شرینام میں آنے والا ہے یہ لوگ کنا وائی ما بہت جو ہے اس کو اب چلانا چاہتے ہیں گیانا اوفرنام تو یو بیتانا مینیسٹر کو چاہیے ان تمام چیزوں پر دھیار رکھنے کے لیے کہ تین کسیم کا تین کسیم کا فاریانت یہ بس مہتے جو ہے یہ شرینام میں آ سکتا ہے اگر تین پہنچ گیا تو سرنام ختم شرینام ختم بھئیہ اتنا اسی سمجھاو سب سے اب آپ دیکھئے یہ یعنیواری مہینہ ہے کچھ مقدمہ کے بارے بات ہو رہا تھا گل مور ہو درات کے مقدمہ اب سنی فیبریواری میں چلا گیا اور اخت دیسمبر پروسیس بھی اسی مہینہ میں ہونے کو جا رہا ہے اخت دیسمبر پروسیس بھائیہ تو یہ سائد نیخنن ٹوئنٹک یعنیواری کو یہ کوٹ ہوگا بھائی جیر اب دیکھو سرکار یہ سب اعلان کرتے رہتے ہیں لیکن اپ ڈیٹ مومنٹ سٹارچ او خفیر سات سو لوگ انترناشنال جزوگت پرسونن جی سلا سے لوگ ہمیشہ کتے ہیں کی انترپول کے لیس پر ہوتراہ ابھی انترپول کے لیس پر نہیں آ پایا ہے ایک سرینامر ریکارڈو رینالڈو کولو ان کا نام wel ہے ان سرینامر اپ دیزی لیس ان دات اس ریکارڈو رینالڈو کولو جو بورن 5 augustus 80 پر ماریو یہ جو گزوگت جو گووپن دوارڈو روزنگ موض سوڑی نا تو اس ربانه اس لیس پر یا دیزی لیس پر یا دیزی لیس پر جو بوز پر لیس انترپول ریکارڈو کولو لیکن وہ بھائیہ جو جھار بہار کر کے سب پیسہ دوانی چوانی تہات ادمیہ نچھوڑی بھپا سب اٹھا لے گیا وہ ہے گل مور حفدرات پہلے بولے واق پولے کی کتنا بولے کی بروکوپوندوں میں ہے پھر کتنے کہا کہ گیانہ میں دیکھی سے پھر کہا کہ عروبہ میں ہے پھر کہا بھائیہ کہ چلا گیا ہے آج کاجنی کون اور ملو چل گیا امریکہ ٹیکسس میں کیونکہ ان کے پاس سب طرح کے پاسپورٹ بھی ہے تو آدمی کے چلاش جاری باپ اور اب دیکھو سپاہی جب یہ آدمی جس کا نام میں نے آج لیا اور وہ ہے وہ آدمی جو اکسی کیا تھا سیری نام میں انہیں جو سپاہی گرفتار کر دیا 2013 میں وہ ان کے نام پر الزام ہے 2013 سی مرانو پکے کہ وہ کچھ کوک وغیرہ پاسپورکھا تو 2013 سے اب آخر کے 2018 میں 2018 میں اجا گرفتار ہوا اور اوکا نام جی کی تھا 2018 میں تو جب یہ آدمی کیسی پاہی دھون لیا ہے تو آپ گل مور کو نہ بھون پاتے بھئی آجی نا تو یہ سو بات کہہ کر کے موشی ہم آپ لوگ سے اجازت چاہتے ہیں جتنے لوگ بسمیت ہوا ہے ہم لوگ آپ لوگ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ آپ جلدی سے اچھا ہو جائے ان میں سے ہمارا دیش کا پریشی جنگ بھی ہے انہیں بھی پوشیٹیف ٹیسٹ ہوا ہے گھر پر ہوگا تو ان کے لئے بھی ہم لوگ دعا کرتے ہیں پراتنا کرتے ہیں کہ یہ بسمیتنگ دور ہو جائے اور جتنے لوگ بسمیتنگ ہیں سب کے لئے انہیں دعا کرتے ہیں اور سب کے لئے انہیں دعا کرتے ہیں کہ سرکار کے پروتوکول جو ہے اس پر عمل کرو جیسے سرکار کے پروتوکول کہتا ہے مونٹ نیش کپ ہونا چاہیے اور آگے چل کر کے کہیں جاؤ کانتور یا بغیرہ تو وہاں پر کابل آلکوہول سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے پھر آگے چل کر کے دیر میں اتر پر کھڑے ہونا تو یہ سب کام آپ کو کرنا چاہیے تاکہ آپ بھی بچ کے رہے اور آپ جو گھرے جائیں گے تو آپ کوئی بیماری لے کر کے گھر پر نہیں جائے گا تو سب لوگ کے لئے دعا کرو پراتھنا کرو ہمارے سری نام کے جنت یہ بیماری پھیلتے جا رہا ہے دری فریان پھیلتے پہنچ گیا ہے برازیل اور دعا کرو پراتھنا کرو کہ ہم لوگ کے دیس میں یہ نہ آوے بھائے کیونکہ کوفیت نہ کوئی کے پریبار ہے نہ کوئی کے رشتردار ہے نہ کوئی کے سواگلی ہے نہ کوئی کے موشی ہے نہ کوئی کے موشا ہے نہ کوئی کے نانی ہے نہ کوئی کا نانا ہے نہ کوئی کے بیٹ فرو ہے نہ کوئی کے بیٹ مان ہے یہ کوفیت نیکھنٹین بڑی خطرہ چیز کاکی ان سے بڑی دور رہیو اور دور رہنے سے وہی میں ہم لوگ کے فائدہ ہے وہی میں ہم لوگ کے بھلائی ہے پراتھنا کرو پرمو سے کہ جتنا جلدی ہو سکے کرونا فیریس اس دیس سے ہٹ جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مچ جائے دور ہو جائے ہم لوگ کے نظر سے تب ہم لوگ کچھ آرام سے زندگی بٹا سکے ہم بھی اپنے بھائی و بہنوں جو نیجلانت میں ہیں مجھے پتا کہ وہاں آفن کلک بھی ہے وہاں پر ایک گاؤ میں ایک پروفنسی میں لوٹ مار بھی ہوا ہے دکان وغیرہ لوٹ رہے ہیں اور اسی پاہی وہاں پر لوگ کو گرشتار کیا یہ سب بات ہمیں پتا چلا لیکن سرنا میں یہ سرکی نہ ہونے پائے بھائی جی ہم لوگ کو حسیاء رکھ کے اس دیش میں آگے جلنا چاہیے اور جب ہمارے دیش کے اندر اور سرینام اور نیجلان کا سمبند ٹھیک ہو جائے تو ہم لوگ اپنے پریبار کو واپس بلائے یہ سرینام میں سرکار کے مجھد سے سرکار انہوں کے حق واپس دے تاکہ وہ لوگ آ کر کے اپنا گھیت وغیرہ جو گھر دوار وہ لوگ یہاں ہے ابھی تک اپنے گھیت میں وہ لوگ کاروبار شروع کرے وہ اپنا پینشون اور اپنا حق لے کر کے واپس آئے سرینام میں کیونکہ سرینام اس مجھا دیش کہیں نہ پائیے کیونکہ پروبرمات جنت جو کہیں دیا اور یعنی دیش کے مصیب داؤ دیا ہے کیونکہ یہ کرونا ہم لوگ کے دیش پہ نہیں تھا ان کو لے کر کے اہلے یہاں پر لے کر کے اہلے دیش میں سب چھوپت کر دل دے پرات نکلو پر بھوس بھو کہ یہ بیماری دور ہو جائے اور ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ ہے بھئی ہمیشہ ساتھ رہیں گے ہم لوگ آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے جان کی وقت نمہ چاوڑہ شالس برخ سے ریکھا سوخ کے ساتھ یہ سو چنہ دیتی ہے سوم وار یا نیو باری کے پچیس تارک اور ناسی نیخ ننزی فنتق سال کے عمر میں ریکھا منا پردیپ منوچ تارہ میرلین اور جیرل کے ماں بیرجا بیتو اور بھارت کے ساتھ سولہ لرکو کے نانی اور آجی ایک دمات اور ایک پتو کے نانی آساس پاچ لرکو کے پر نانی ایک لرکا کے پر آجی جان کی ویخن مچاو دا شالس برخ کے رہنے والی ویدو لوی سا راچ دی رم گلام آل گو کی مرت ہوئی ہے ارثی کلبوت یانی واری کے ستائی ستارک دن میں بارہ بجے گھر پر رکھا جائے گا ایک بجے جان کی ویخن مچاوڑا شالس برخ سے ارثی اٹھائی جائے دو بجے ویخن زی پر ڈاخ کریا کی جائے گی ارثی کل دن میں بارہ بجے سے گھر پر رکھا جائے گا تمام پری وار ہر ایک کو یہ خبر دی جاتی ہے ویام بو ویخ نمبر ایک سو چور آسی سہراما کاسے لڑکے رام چرن سو کے سات سو چن آدے رہے ہوئے منگر یا نیواری کے چھبیس تاریخ آج بہتر ساو کے عمر میں جونی بویک راجن سوریش ریتا آشا اندرا اور یعنی رام چرن ان سبھی کا کا روسلین مالا چتر ایرین پرکاش اشوک راچ اور جائک کا کو اس سور لڑکو کا آج اور نانا لڑکو کا پر آج اور پر نانا سورگ سیور رام رام چرن کا بھائی سورگ چند رو رام چرن کال لی کا کے دی بر ویام بو ویخ نمبر ایک سو پچاسی سارا مقا کے رہنے والے سری من بل رام رام چرن کی مرتیو ہوئی ہے ار تھی کب اور کہاں انتش تکریا یا داخ کریا کی جائے گی ار بی این کے آئندہ پروگرام میں خبر دی جائے گی تمام پری بار جان پہ چان والو ہر ایک کو خبر دی جاتی جائے جائے نوغ نوج نوغ نوغ راجل نیم هم انتش هم 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 مجموح اللہ لگر مجموح اللہ مرا علیہ کے پیر اتہ جاناتے ہیں مراعابی ہے مراعابی ہے ام ، جلالتی امروز کیا تھام اس لئے اس جلالتیت کے لئے احضر طے سے مقام عورت تقریب تقریب خمس کی طور صورت اللہ عنہ تو پید اندین یقین م richtig خ�� 거라 منوازند تو 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 ن definite عام راجل وتننéis مارسنها alleine جو ادرخل نام ظ لوگ também رکھل تو لوگ یہ ن Larحل quel ہوتی انجم ان Jerome اور اجازم موضوع رو ایسا ، اگر از کسی طو Joelے فورت راجل نیمار اور اور اس کی جوجه لل بسیارчас پڑا۔ جوام کنستناریس ، جوام کنستناریس موضوع جمان موضوع رجل ہیں ، او اگر آپ کنستناریس کو ، او اجازم أو اگر، اگر، ایسا ، اگر آپ کنستناریس کو ، اگر نبتاً ، تو ، او البدا باید اگر تشاط نیمارم محمدازم بڑیهنیчивا 50ف شس IS تผلسات خوارش خوارج شکریات حالاته جکریات شروع صدق مع اس عبئیخ پ Brecu wennشes بال باربائباء سas هیہ دستف صد experimental باعبیخ پہ بش شرم اگر اما من interventions برونail شعل نتخفت شروع مطابعی سامت باربائیخ この شرم جو shoe chو چھوش ہم جباعتا ہے جس امسید علاقا جباعتا ہے جس امید نہیں ہے کیا جباعتا ہے جس میں مزخ automate وہ اس اپنی کا وقت امید کیا ہے جو خوش نبیر من امراضی ایک پیدا جباعتا ہے مجھوشن واقعاً ڈوالف مجھوشن جو ابتراompعاً انجھا باستان میں امید کنیک ، اب تاستان جباعتا ہے جباعتا ہے لیں اپنی شروع لتو ditو جو تسمائے ناہم ناہم جو وقبائی تو جو چہتی مثل جو 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 besser کری نہ一ٹ ظوہ ح Coalition جو دور ہو ق analyzing مضاط стало جو رأوس جو رأوس جو رأوس لگام سيسد جو نمش جو رأوس جمعیت کم از رائع کم از رائع کم آمد کم اجب دارت اگر مقابک کم از رائع کم او لغاً مقابک ای ساری ظنید اگل شروطم این سارے ای ساراً تو تکنے. Nadat ik dus van de middelbare school kwam of de keuze moest maken wat ik verder zou doen ging ik dus terug. Ik heb een beetje aan self-evaluatie gedaan en toen besloot ik om verder te gaan met kunst. Dus ik kon al op de middelbare school design ik al tatoeages van mensen ik kreeg al soms 50 srd om iets te maken dus ik dacht maybe I can get paid even higher dus toen ging ik verder mee en ben ik na op mijn 21st of 20ste ben ik dan naar Ahakasi Ogaan ik was dus daarvoor echt gewoon met mezelf bezig autodidact dus ik dacht weet je wat ik wil me toch gaan verdiepen hierin dus ik zag naar scholen in andere landen maar mijn liefde was toch hier in Surinaam als ik het hier kan leren was dat het dus ben ik naar Ahakasi Ogaan ik heb het 2 jaar gedaan en daarna heb ik ervoor gekozen om weer zelf door te gaan dus heb ik in 2018 mijn eerste expositie gehad en dat was fantastisch eigenlijk was het boven mijn verwachtingen dus en in hetzelfde jaar ben ik dan geaccepteerd door de Aruba Art Fair ben ik dan naar Aruba geweest om ook daar te exposeren teruggekomen en toen was ik super gemotiveerd en inspired om dus verder te gaan en toen kwam Covid Covid maat ik me echt niet tegenhouden ja ja het enige wat wat het heeft kunnen doen is misschien dat je niet echt naar het buitenland bent te kunnen aanverrijzen klopt maar ik ben ook het heeft sowieso impact op me gehad maar het is juist beter voor mij gegaan dat ik wel denk dat je van een bepaalde situatie als de obstakel is moet je het maken tot een positief ding dus ik ben ik dacht wel weet je wat ik ben toch vaak thuis ik doe veel dingen thuis enige wat ik eigenlijk miste door de Covid is te gaan ontbijten dus ik hou daarvan om een terrasje te pakken een beetje ontbijten met mensen gaan zitten dus dat heeft het van me afgepakt maar dat is niet eens erg dus ik ben dus dieper gaan graven en dat online ding is dus veel breder geworden ik heb dus meer mensen kunnen bereiken doordat men op zoek is naar online ja klopt dus ik heb nog steeds muren kunnen schilderen we schilderen ik heb nog steeds portret tekeningen mogen maken canvas schilderijen mogen maken dus dat is wel gewoon een vraag en daar zit het zo een beetje van alles ja dus eigenlijk schilderen maar op de muur dus ik doe ook muren als muurschilderijen ik teken portretten op papier eigenlijk dus portret tekeningen maak ik en ik schilder dus dat zijn bijvoorbeeld opdrachten van mensen als ze dat vinden of iets leuk zullen hebben of iets dat heel dicht bij je hart zit en dat op canvas geuitend worden dan krijg ik dus die commissies en dan kan ik dat voor ze maken is dat wel veel gevraagd dus dat men echt vraagt naar iets om te schilderen voor mij wel ja dus de klanten die ik tot nu toe heb ik heb een aantal schilderijen gemaakt ja dus maar ook omdat ik mezelf wel op een bepaalde manier promote dus ik blijf maar posten bijvoorbeeld op Facebook op Instagram ik heb pas denk misschien is dat nu al een jaar of bijna een jaar heb ik ook een website waar mensen dus mijn eigenlijk mijn werk kunnen bezichten als een soort van portfolio en kunnen ze ook via je website kopen of gewoon contact maken dus je kan kijken naar mijn portfolio je ziet iets dat je aanspreekt ofzo ik heb dan ook mijn eigen stil die ik dan dat zijn dan de exposities die ik organiseer voor mijn het verkopen van wat ik zelf creëer ja en als je iets leuk vindt mag je het kopen zo niet mag je altijd vragen of ik iets voor jou kan maken dus speciaal dus het schilder is fulltime job ja voor mij het is al ik denk dat ik het al drie jaren doe ja dat het fulltime gewoon mijn carrière is ehm nee nee dat is echt gedurfd moet ik zeggen ik heb aan mezelf gezegd dat dit een passie is en ik ga hiermee geld verdienen en hier van leven dus het is sowieso het is niet zo makkelijk hoe ik het zo uitspreek maar het is niet makkelijk het is niet makkelijk maar alles waar als je bijvoorbeeld iets wil doen jij bent zelf ook je bent interviewer je bent presentatrice je houdt ervan misschien is het je passie en je weet dus ook dat je hard ervoor moet werken om een bepaalde aan de top te komen als je dat wil hebben en dus hetzelfde ding doe ik dus alles wat je wil doen vind ik de mensen weten het de grote celebrities de voetballers zwemmers je moet hard werken je moet uren maken dus dat doe ik ook en erin geloven je kiketting valt me op ik kijk constant naar je kiketting is echt mooi is dat van hier? ja ik heb het bij Waka Pasi gekocht ja dat is echt mooi dus ik dacht Surinamse producten dus dat en het is ook van Surinamers van Solile Blinker oh dat is echt mooi van platform support ja men moet echt veel meer doen met sieraden in het buitenland denk ik ja absoluut dus ik denk ja dus als we sowieso als we mekaar meer gaan waarderen tussen Surinamers het talent hier in Suriname en wat we maken en wel geloven want je weet dat het kwaliteit is dus dan moeten we mekaar supporten en het pushen dat vind ik maar die eenheid moet nog dus in het denken en de eenheid in de diversity dat moet nog komen moet nog komen ja maar wat zijn je toekomstplannen? sowieso neem ik aan met je kunstwerk wat wil je daar niet bereken hoe ver ben je? mijn plan nu is ik ben nu bezig met de expositie een virtuele expositie een virtuele expositie ik had graag gewenst dat het geholpen dat het live zou kunnen zijn maar het is niet zo erg ik wilde nog steeds die hele experience creëren ook als het virtueel dus daarmee ben ik bezig wat heb je niet zo virtuele? nee ik heb eigenlijk al twee gehad maar echt gewoon kleine exposities ik vond het leuk om met me te experimenteren en eigenlijk een collectie van me van vorig jaar heb ik dus gewoon het is helemaal online verkacht wauw dus binnen al een week was het uitverkacht ik dacht van wow dit is wel snel gaan dus dat is goed en nu heb ik weer een nieuwe collectie en daarvan zijn er nog vier over dat is ook online verkacht dus het gaat wel goed moet ik zeggen en nu is dat virtuele gedeelte waarbij meer schilderijen en eigenlijk dat je zeg maar bijna in een gebouw kan lopen en ik wil muziek erbij hebben en nice wanneer is dat? voiceovers ik denk in april of may dan wil ik alles ready hebben ok het is een combinatie van fotografie en schilderijen dus voor jij ook aan fotografie? ja maar echt gewoon voor mezelf dus het is undercover ja dus even mijn eigen gebruik zeg maar dus dat ik ik heb een misschien een onderwerp en daarmee wil ik dus fotografie bijvoorbeeld gaan gebruiken of ik wil fotografie gebruiken als uitbeeldenpunt dus dan fotografeer ik dat gedeelte en dan zo wordt het een expo denk ik we gaan je dan sowieso weer uitnodigen tegen april wanneer je zo ver bent je hebt mijn nummer nu dus je kan me zeker contacten ik zou willen zeggen Rachel Rachel heel veel succes dankjewel met alles wat je wil bereken een hele jonge dynamische Surinaamse vrouw dus nou ik wil nogmaals zeggen heel veel succes en hoop je gewoon weer te zien in de studie absoluut hartelijk dank graag wel en ik ben graag heel gewoon weer hier in de studie joh het aantal personen dat besmet is geraakt met het COVID-19 virus bedraagt maandag 55 al dus de maandagavond rond half 9 bijgewerkte officiële COVID-19 website er zijn maandag 180 tests uitgevoerd 58 patiënten zijn maandag genezen verklaard dat waren er zaterdag 27 het totaal aantal actieve gevallen bedraagt nu 679 839 personen niet positief getest bevinden zich nog steeds in quarantaine dat aantal is al zeker 2 weken onveranderd op de intensive care units bedraagt het aantal patiënten 9 en 71 personen worden buiten ICU's verpleegd in de ziekenhuizen 297 positief geteste personen bevinden zich in isolatie het totaal aantal positieve besmettingen sinds de aanvang van de COVID-pandemie bedraagt 8.112 het ministerie van onderwijs wetenschap en cultuur heeft maandag in een brief aan schoolleiders en directeuren van scholen laten weten dat donderdag 28 januari gestart wordt met onderwijs op afstand de scholen blijven overigens vanwege de actuele COVID-19 situatie nog gesloten wij doen het dringend beroep op u om de naderende instructies na te leven en er op toe te zien dat wij dit college en schooljaar samen op een creatieve, moderne, kwalitatieve en verantwoorde wijze naleven aldus het ministerie in haar brief alcoholgebruik voor de winkels is een veel voorkomend verschijnsel al jaren het coronavirus maakt het drinken van alcohol op straat ook extra gevaarlijk samen drinken voor winkels zorgt voor een vergroting van de kans op verspreiding van het virus winkeliers hebben geen vergunning dat personen voor de winkel alcohol mogen nuttigen laat districts commissaris Suraksha Hirasing van Wanika Noordwest weten de DC wijst erop dat winkeliers die hun klanten dranken willen aanbieden een andere vergunning nodig hebben de vergunning voor winkelverkopers verloopt via het ministerie van economische zaken ondernemerschap en technologische innovatie en die vergunning is uitsluitend voor de verkoop om mee te nemen drinken voor de winkel, dicht bij de winkel of langs de weg is niet toegestaan het korespolitie Suriname bericht dinsdag dat de 21-jarige ZK in de tweede week van januari door leden van het regiobijstandsteam Paramaribo de Toertonne 4 is aangehouden de jongen wordt ervan verdacht vrijdag 1 januari een wandelaar te hebben beroofd in de Paulus Potterstraat het slachtoffer had op vrijdag 1 januari op het politiebureau Geersleid aangifte van die stal met geweld gedaan hij verklaarde tegenover de politie dat hij over de Paulus Potterstraat liep waarbij hij plotseling door een man in de rug werd geduwd hij viel op het wegdek en werd vervolgens door 4 mannen mishandeld waarbij een deel van een voortand brak bij die gelegenheid werd hij bro van zijn mobiele telefoon en een geldbedrag in Amerikaanse dollars toen hij opkeek herkende hij ZK positief als te zijn een buurtbewoner de scholen zijn sede 22 december gesloten en dat blijft in ieder geval tot en met de eerste week van februari ongewijzigd de leraar wordt van oudsher beschouwd als een opvoeder vooral bij de werkende ouders komt deze perceptie veel voor een belangrijk element dat thans aan het verwateren is door de coronapandemie is socialisatie socialisatie draagt enorm bij aan de psychologische ontwikkeling van de leerlingen onderwijskundige Sunder Pesat Hanuman zegt in gesprek met Dagbladsturiename dat die socialisatie op school meer een spontaniteit is in het onderwijscuriculum is het socialisatieproces niet opgenomen nergens wordt jou geleerd hoe je het socialisatieproces op gang moet brengen binnen het onderwijs is het streven naar de beste cijfers met als volgt klakkeloos leren Hanuman stelt dat online onderwijs en de psychologische ontwikkeling niet hand in hand gaan Het academisch ziekenhuis Paramaribo heeft de dienstregeling van de operatiekamer en de polikliniek urologie aangepast zo meldt het AZP vandaag dinsdag 26 januari Enkele medewerkers van de operatiekamer en de polikliniek urologie zijn besmet met het COVID-19 virus Uit voorzorg zijn alle reguliere operaties tot nader orde uitgesteld Alleen spoed en noodzakelijke operaties zullen wel plaatsvinden Op de polikliniek urologie hebben de spoed en de noodzakelijke dienstverlening normaal voorgang De polikliniek is telefonisch bereikbaar op het nummer 86 29 846 Het internationaal initiatief COVID-19 vaccin Global Access Facility COVAX COVAX heeft tot doel vaccins op grote schaal en vooral rechtvaardig te verspreiden maar heeft een tekort aan middelen In het beste geval zal COVAX dit jaar slechts een klein deel van de bevolking van lage inkomenslanden bereiken Suriname heeft pas mogelijk in 2023 voldoende vaccins voor 80% van de bevolking ook door gebrek aan geld In eerste instantie kunnen zo'n 139.000 inwoners een vaccin toegedien krijgen zodra het naar verwachting medio februari beschikbaar is waarbij als eerste in aanmerking komen frontlinie personeel en overige kwetsbare groepen Het vervolg is echter nog onzeker Als land ben je afhankelijk van de vaccinmark al of niet via COVAX of via bevriende landen Leden van de recherche van regio midden bijgestaan door het regio bijstaansteam Paramaribo hebben vorige week donderdag in het Brokkelpontengebied te bewooio de 60-jarige MW, OA, BV, BEJ en HD aangehouden De vijf personen worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het diefstal met geweld, bedreiging en vernieling Zo bericht het Korrelspolitie Suriname dinsdag 26 januari Na de aangifte van het slachtoffer op 21 december op het politiebureau Brokkelpondo werd een onderzoek ingesteld Geconstateerd werd dat een aantal dorpelingen van Klaaskreek op 21 december naar het concessiegebied waren vertrokken waarbij zij de arbeiders onder bedreiging beroefden en vervolgens de aanwezige graafmachines vernielden Vervolgens verdwenen de dorpelingen met als buit 700 gram goud goudmatten een geldbedrag in SAD's en een meerschoten jachtgeweer Distrikscommissaris Ludwig Mendelssohn van Brokkelpondo heeft vooralsnog geen officieel schrijven ontvangen in de kwestie van Sergio Aquimboto Dit geeft de DC desgevraagd te kennen aan Dagblad Suriname Ik heb tot nu toe de zaal gevolgd via de media Geen enkel schrijven heeft het commissariaat bereikt Het gekozen parlementslid zal zijn reden wel hebben waarom hij zo'n ontslag heeft ingediend Mij is dat nog steeds onduidelijk Als er een officieel schrijven komt naar het commissariaat zullen wij de documenten dan onderzoeken en de persoon die volgt de gelegenheid geven Ik heb begrepen dat hij zijn standpunt probeert terug te draaien In hoeverre de wet dat toelaat moeten wij nog zien De burgervader is volgens de wet voorzitter van het hoogstembureau van het district Bestuursambtenaren van het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost hebben in het centrum van Paramaribo corrigerend opgetreden tegen illegale markfenters in de Maagdenstraat en de Dr. Sovereidmonstraat Dit meldde het commissariaat maandag op social media Ook de onordelijkheid van de illegale markfenters zorgt ervoor dat de bermen en straten slordig worden achtergelaten al dus het commissariaat Nu duidelijk is of de bestuursambtenaren van de illegale markfenters hebben geëist dat zij zelf hun afval en dergelijke meenemen en niet achterlaten op de stoep en tussen en onder geparkeerde auto's TUNE 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 TUNE